اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا رب حبلی من الصالحین ایک چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری دعا اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرماؤ جن لوگوں کو اولادیں نہیں ہیں وہ اس دعا کو یاد کر لیں اور اللہ تعالی سے مانگتے رہیں یقیناً اللہ تعالی دینے والا ہے یہ بتایا آپ کو کس کی دعا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے حضرت ابراہیم نے شام کی مقدس سرزمین میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا کی اے میرے رب مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما جو تیری اطاعت و بندگی میں میری مدد کرے اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے یاد رکھیے حضرت ابراہیم وہ شخص ہے نا جن کی ساری زندگی آزمائش میں رہی اولاد بھی کافی عرصے کے بعد ملی کافی وقت کے بعد ملی اور دعا کرنے پر ملی حتیٰ کہ آپ کو پتا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ جب بچہ پیدا ہوا اس کے بعد بھی امتحان پر امتحان لیے گئے ہاں بیٹے اور ماں کو جو ہے بادی میں چھوڑنے کا حکم ملا حضرت ابراہیم نے وہ بھی کیا ان کو چھوڑ دیا پھر اللہ کے فضل سے وہاں پر آبے زمزم ہویا ہو گیا جو آج ہم جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ساری دنیا جس سے فائدہ اٹھا رہی ہے قبیل جرہم وہاں پر جا کر جو ہے بز گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو زبا کر رہے ہیں پھر اس پر حضرت ابراہیم کھڑے اترے تو مکمل حضرت ابراہیم کی زندگی آزمائشوں اور اللہ رب العالمین کی جو ہے فرما برداری اور اطاعت میں بزری ہے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیں اور اس سے سیکھیں حضرت ابراہیم کی جو دعائیں قرآن میں ذکر ہیں اس کو یاد کریں اور اس کو خود اپنی زندگیوں میں پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں بھی اس سے فائدہ ملیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قبر سے اٹھائے جانے کے وقت کی کہ قبر سے جب لوگ اٹھیں گے تو ان کی کیا حالتیں ہوں گی اور کس طرح سے وہ اٹھیں گے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جو جس حالت میں وفات پائے گا اسی حالت میں اٹھے گا تو آپ سوچئے کہ کہیں جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں کہیں وہ گناہ کے حالت ہی میں مر جائے تو کوئی زنا کرتے ہوئے مر جائے کوئی شراب پی ہوئی حالت میں مر جائے تو اللہ اتبر سوچئے کیا حال ہوگا ان کا کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین جب قبر سے اٹھائے گا تو اسی حالت میں وہ ہوں گے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا خون جیسا ہی ہوگا یعنی اس کا خون جو ہمارے خون کا رنگ ہے اسی طرح کا خون ہوگا لیکن اس کے خون سے کسطوری کی خجبو آ رہی ہوگی کسطوری کی خجبو اللہ رب العالمین اطا کریں گے اور جو لوگ گناہ کی حالت میں مریں گے برائی کی حالت میں مریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّا اِحَاتُ اِذَا لَمْتَتُ قَبْلَ مُوتِهَا کہ جو نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے وہ توبہ نہیں کرے گی عورت اللہ رب العالمین سے اپنے نوحہ کی معافی نہیں مانگے گی چونکہ نوحہ اسلام میں حرام ہے اگر وہ اپنے نوحہ کرنے کی میت پر جو لوگ ماتم کرتے نا چلاتے چیختے مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کے روتے زور زور سے تو اس کو نوحہ کہتے ہیں تو اگر نوحہ کرنے والی عورت اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرے گی مرنے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے روز قیامت اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس پر گندک کا کرتہ یعنی تارکول کا کرتہ اور خارش کی قمیس ہوگی اللہ اکبر کتنی بری چیز ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس طرح حالت گناہ ہی میں اٹھائے جائیں گے اور حضرت عائشہ کی وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا کہ روز قیامت لوگ ننگے پاؤ ننگے بدن اور بے خطنہ یعنی بغیر خطنہ کی حالت میں کھٹا کیے جائیں گے ننگے پاؤ اور ننگے بدن ہوں گے حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے یعنی جب دنیا میں اگر کوئی ننگا گھوم رہا ہے تو آپ ظاہی سی بات ہیں انسان کی نظر جاتی ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کل قیامت کی دن جب سب کے سب لوگ بغیر کپڑوں کے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کے بدنوں کو نہیں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دن کی سختی اس سے کہیں زیادہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں یعنی اس دن کی سختی کی وجہ سے اس دن کی حالت کی وجہ سے ایسی حالت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی ان کے اندر سکت نہیں ہوگی اس سختی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی سختی سے بچائے اللہ رب العالمین ہمارے لئے آخرت میں آسانیہ پیدا فرمائے اس کے بعد بھی اور بہت سی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح بنائیں آمین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجائے جد انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں